مولا یا صالح وسلم دائم آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ شہنشاہ خوشخصال پیکرِ حسن و جمال دعفعِ رنج و ملال مخزنِ آزمت و کمال بے مثل و بے مثال رسولِ با کمال سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کلال محبوبِ ربِ ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور مادنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عصب و جل ایک بار پھر مادنی چینل کے سلسلے فیضانِ قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں الحمدللہ عصب و جل آج کے اس سلسلے سے قبل کے سلسلوں میں قصیدہ بردہ شریف کی دس فصلیں مکمل ہو چکی ہیں اور آج کا یہ سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کی گیارویں فصل یعنی گیارویں چیپٹر گیارویں باب اس سے یہ سلسلہ شروع ہوگا یہ فصل جو کہ غزوات کے بیان میں ہے یعنی وہ جنگیں جن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تو ان جنگوں کا اس فصل میں تذکرہ کیا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا ذکر بھی عاشقانِ رسول کے ایمان کو جلا بخشتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا مزید جذبہ بڑھتا ہے تو انشاءاللہ سو جل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے شیر نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس اور ایک سو بیس کا ہم تذکرہ سنیں گے صاحبِ قصیدہ حضرتِ سیدنا امامِ بُصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کی گیارویں فصل کے پہلے شیر میں یوں ذکر کرتے ہیں راعت یہ رو ان مصدر سے ہے جس کا مطلب تخویف یعنی ڈرانا ہے تو تخویف خوف زدہ کرنا ڈرانا راعت کا مطلب ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب دل کو کہتے ہیں ادا یہ ادو کی جمع ہے اور یہاں مراد آدائے دین دین کے دشمن تو دینِ اسلام کے دشمنوں کے دل ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے امبا نبا ان کی جمع ہے اور نبا ان کہتے ہیں خبر کو امبا کا مطلب خبریں اور بے ثت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تو اس پہلے مصرے کا مطلب ہوا دشمنانِ اسلام کے دل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ست سے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شبہ ولادت شاہ کونین جلوان ماہ ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا اور دوسرے مصرے میں صاحبِ قصیدہ بردہ یہ فرماتے ہیں قَنَبْعَتِنْ أَجْفَلَتْ غُفَلًا مِنَ الْغَانَمِ تو پہلے مصرے کے ساتھ دوسرے مصرے کو تشبیح دی کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے دشمنانِ اسلام کے دل خوف زدہ کس طرح ہوئے ایسے ہوئے کہ جیسے شیر کی آواز بکریوں کو بے خبری میں سراسیمہ اور پریشان کر کے بھگا دیتی تو نبعتن یہ سوت الاسد یعنی شیر کی دھاڑ کو کہتے ہیں شیر کی آواز کو اجفلت بمانا افضعت و احربت یعنی گھبرا کے بھاگتی ہیں اور غفلن یہ غافل کی جمع ہے بے خبری غفلن کا مطلب بے خبری غفلم من الغنمی غنم بکریوں کو کہا جاتا ہے اس پورے شیر کا اب ترجمہ یہ ہوا کہ دشمنانِ دین کے دل آپ کی تشریف آوری کی خبروں سے ایسے ڈرے جیسے کہ شیر کی آواز بکریوں کو بے خبری میں پریشان اور خوف زدہ کر کے بھگا دیتی تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھئی اور مدری چینل کے ناظرین اس بابارکت شیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کفار کے خوف زدہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس شیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ لینے کتاب التیمم حدیث افاق نمبر تین سو پینٹیس میں نکل کیا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا نُصِرْتُ بِرْرُعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرِن کہ دشمن پر ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دشمن آپ سے ایک مہینے کی مسافت پر بھی ہوں تو بھی ان کے دل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال اور حیبت سے تھر تھراتے رہتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور ایک حدیث پاک میں شہر یعنی ایک مہینے کی بجاہ شہرین دو مہینوں کا بھی تذکرہ ہے نُصِرْتُ بِرْرْعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرَيْن دو مہینوں کی مسافت سے دشمنوں پر روب کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مدد فرمائے گی تو عصیدت الشہدہ میں فرمایا گیا حیث واقعات الحیبت فی قلوبہم بلا جہاد ولا مقاتلت بل من اند اللہ تعالی فکانوا یجیئون من الاقتار ویؤمنون بن نبی المختار تو یہ حیبت لوگوں کے دلوں پر کچھ ایسی چھائی ہے کہ جہاد کے بغیر لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت آپ کی جلالت اور حیبت کو دشمنان دین کے دلوں پر تاری کر دیا گیا لوگوں کے دلوں میں وہ حیبت پیدا ہو گئی کہ فکانوا یجیئون من الاقتار اطراف و اکناف سے لوگ جوک درجوک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں و یؤمنون بن نبی المختار اور نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اس سے اگلے شعر میں صحیبے کا سیدھا فرماتے ہیں مازال یلقاہن فی کل معترکن حتی حکو بالقنا لحمن علا وضامی مازالہ کا مطلب ہمیشگی یلقاہن یلقاہ کا مطلب ملنا مقابلہ کرنا مازالہ یلقاہن ہمیشہ کفار سے مقابلہ کرتے فی کا معنی میں اور کل کا معنی تمام اور معترکن یہ اسمِ ظرف ہے جس کا مطلب رزمگاہ لڑائی کا میدان جنگ کی جگہ حتی غایت کے لیے آتا ہے کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے یہاں تک کے اس کا معنی ہے حتی کا مطلب یہاں تک کے حکاؤ یہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے حکایت ان مصدر سے اور حکاؤ کا مطلب بمانا مشابہ ہو گئے قنا قنات ان کی جمع ہے جس کا مطلب نیزہ قنات نیزہ اور قنا نیزے لحمن گوشت کو کہتے ہیں اور وادامن یہ واؤ اور دعود کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کا مطلب کساب کا تختہ تو کسائی جس تختے پر گوشت کو کاٹتا ہے اس کو عربی میں وادامن کہتے ہیں تو اس شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ہر میدان میں مقابلہ آرہ رہے یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے نیزوں کے ذریعے ان کفار کے گوشت ایسے کر دیئے گئے جیسے کساب کی لکڑی پر کٹا ہوا گوشت ہوتا ہے علمہ خرپوتی علیہ رحمت اللہ القوی اس شیر کے تحت فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلک الکفار فی محل الحربی کل ما خرج لی آجل المقاتلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر شرکت فرماتے اور جتنی بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف میدان جہاد میں تشریف لے گئے یغلب علیہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب رہے وکانا عدد مغازیہ علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غزوات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کی تعداد ستائیس بیان فرمائی گئی ستائیس وہ غزوات جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے قاتل اور ان میں سے نو غزوات وہ ہیں جن میں بنفس نفیس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ بھی فرمایا وہیہ بدر وعہد اور ان غزوات میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ بھی فرمایا ان میں غزو بدر غزو اوحود غزو مرسع اور غزو خندق غزو بنو قرائزہ غزو خیبر غزو خنین غزو طائف اور فتح مکہ تو یہاں انہوں غزوات کا شرحہ میں ذکر فرمایا گیا کہ جن غزوات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود مقابلہ فرمایا اسے اگلے شیر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدُّ الْفِرَارَ فَكَادُ يَغْبِطُونَ بِهِ اَشْلَى اَشْعَالَتْ مَا الْإِقْبَانِ وَالْرَغَمِ بدُّو کا مطلب پسند کرتے تھے الفرار بھاگ جانے کو وہ کفار کے جن کا مجاہدین اسلام سے مقابلہ ہوتا تھا ان مجاہدین اسلام کے ساتھ جن کے ساتھ خود بنفس نفیس پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروض ہوتے تھے تو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے کفار بھاگ جانے کو پسند کرتے تھے يَغْبِطُونَ بِهِ تو يَغْبِطُونَ غیبتتن مصدر سے ہے جس کا مطلب رشک کرنا اور یہاں مراد تمنا کرنا ہر ایک ان میں سے پسند کرتا غیبتہ کرتا بِهِمِ مقابلہ اکاب اور چیل لے اڑے ہیں ان پر غیبتہ کرتے کہ جیسے یہ ٹکڑے اس ضربوں سے بچ کر اکاب کی غزہ کا حصہ بن گئے ہم کیوں نہ بن تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیار اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس شیر کی شرحہ میں کہا گیا ہے کہ غیبتہ کہتے ہیں اس خواہش کو جو نعمت کسی کو حاصل ہو اس کے زوال کے بغیر اس کے حصول کی آرزو کرنا ایک حسد ہوتا ہے حسد زوال نعمت کی تمنا کرنے کو کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے زائل ہو جائے تو وہ حسد ہوتا ہے اور رشق یا غیبتہ یہ ہے کہ زوال نعمت کی تمنا نہیں حصول نعمت کی تمنا کرنا کہ جیسی نعمت اس کو ملی اسی طرح کی نعمت مجھے لڑائی میں حصہ لیتے تھے مسلمانوں سے لڑتے تھے اور مسلمان مجاہدین ان کے خلاف جہاد کرتے تھے تو مسلمانوں کی تلواروں کے واروں سے بچ جانے والے کفار کو جب راہ فرار نہیں ملتی تھی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ اس بات کو پسند کرتے کہ کاش ہمیں بھی بھاگ نکلنے کا موقع مل جاتا اور اس بات کی تمنا کرتے کہ ان کے باقی ساتھیوں کا جو گوشت کٹ کر اقاب یا چیل کی خوراک بن چکا ہے تو کاش کہ ہم بھی وہ گوشت ہوتے ہم یہاں سے مسلمان مجاہدین سے بچ کر نکل جاتے تو گویا یہ حیبت اور خوف کی انتہا کو بیان کی ہے کہ لشکر اسلام کی حیبت اس قدر کفار پر تاری ہو جاتی تھی کہ وہ راہ فرار دیکھتے رہتے تھی کہ کہ کہاں سے ہمیں بھاگ نکلنے کا موقع مل سکے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و مدری چینل کے ناظرین پیارے آقا مدینے والے بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کو اللہ تعالی نے وہ عظمت اور وہ فتوحات عطا فرمائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کا ذکر خیر سن کر نام مبارک سن کر لوگ جوک در جوک تابے دار ہو کر تابے فرمان ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم پر اللہ تبارک و تعالی کے اس انعام کا تبکرہ سورة نصر میں فرمایا گیا کہ جب فتحہ اللہ کی طرف سے آ پہنچی اللہ تعالی کی طرف سے مدد آ پہنچی اے پیارے حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی تعالی کی مدد ہے اس کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم پر فرمایا گیا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی بارگاہ میں جوک در جوک لوگ حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں اور نو ہجری اس سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال انتہائی کسرت کے ساتھ لوگ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں خود حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو سات ہجری میں خیبر فتح ہو چکا آٹھ ہجری میں مکہ شریف ہو چکا اسے اگلے سال نو ہجری میں عام الوفود یعنی وفود کا سال تو اس سال کسرت کے ساتھ لوگ جزیرہ العرب سے اطراف اکناف سے مدینہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کے دین کو تمام دینوں پر غالب ہونا تھا کیونکہ اللہ تبارک وآلہ نے اس کا وعدہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے قرآن عدیم میں فرمایا کہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کیا جائے گا اگرچہ مشرکوں کو کافروں کو یہ بات ناغوار ہی گزرے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا تو ان تینوں اشعار میں اسی غالبہ دین کی طرف بھی گویا اشارہ فرمایا صاحب قصیدہ امام بسیری علیہ وآلہ 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 کی عظمت اور حیبت جو دشمن آنے دین کے دلوں پر تاری تھی اس کو بیان فرمایا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کا دین تمام دینوں پر غالب آگیا اور قیامت تک کے لیے یہی دین ہے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ بول بالے میری سرکاروں میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی بلا رائع بلا شبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کی دین اسلام کی خدمت کرنے والی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی کے مادنی محول کی کیا ہی برکت ہیں اس کی برکت سے گاہے بگاہے الحمدللہ کفار ہلکہ بگوش اسلام ہوتے رہتے ہیں چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر احل سنت دامت برکات ملالیہ دعوت اسلامی کے اشاعات ادار مقتبت المدینہ کی مطبوع 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحات 318 اور 19 پر فرماتے ہیں باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہو دوران گفتگون انہیں انکشاف کیا کہ میں بمبئی ہند کا رہنے والا ہوں مجھ سمیت ہمارے گھر کے تمام یعنی بارہ افراد نے بروز جبعات المبارک پانچ ذل حجت الحرام 1431 مطابق 12 نومبر 2010 کو اسلام قبول کر لیا قبول اسلام کی وجوحات بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ یوں کہا کہ ہمارے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے اس کے سلسلوں میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ ان کے مسکرات چہرے اور بیان کی سادگی ہمیں بہت اچھی لگتی تھی حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ سے متاثر ہونے لگے بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا ہمیں بہت بھاتا اور آنکھوں کے کفل مدینہ کے فوائد کا توقیرہ سن کر ہم بہت خوش ہوتے میری والدہ سب سے کہتی اس گئے گزر زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے مدینی چینل کے سلسلے دیکھتے دیکھتے ہمارے دل میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئے کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگیں مگر ہم خوف زیادہ تھے کہ لوگ کیا کہیں اس سوال کا جواب بھی ہمیں مدینی چینل ہی سے ملا ہوا یوں کہ نگران شورا امو بلی کے دعوت اسلامی حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری نے جب لوگ کیا کہیں گے کہ موضوع پر سنت بھرا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کے ذہن بن گیا کہ اب ہمیں لوگوں کی پروا نہیں کرنی چاہیے اور الحمد اللہ ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آگئے میں گورنمنٹ ملازم ہوں قبول اسلام کے بعد میرا نام محمد ابراہیم رکھا گیا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ کے سلسلے میں مرید بھی بن چکا ہوں مبلی کے دعوتی اسلامی کا مزید بیان ہے کہ جب اس نو مسلم نوجوان نے ہمارے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو ان پر عجیب رکت تاری ہو گئے اور رو رو کر اس عرض کی تقرار کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھوں کا کفل مدینہ عطا کر دیجئے پھر انہوں نے گمبد خزرہ کے سائے میں اپنے عظم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اللہ تعالی انہیں اور ان کے تفیل ہم سبھی کو اسلام اور دعوتی اسلامی کے مدانی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے بارہ افراد کی اسلام آوری کا سبب بننے والے سنت و بھرے بیان لوگ کیا کہیں گے کی وی سی ڈی مکتبت المدینہ سے حاصل کی جا سکتی نیز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www. 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 بھی دیکھی اور سنی جا سکتی ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آبادا على حبیبك خیر الخلق كله ملی